اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبت کے ساتھ پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابی کا یا سیدی یا محبوب اللہ انتہائی قابل صد احترام سامین اکرامی قدر و علماء ازی احتشام کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء اکرام تشریف فرمائیں سب کے میں اسمارز کروں گا تو میری گفتگو کا جو وقت ہے وہ آسماء کی گردان میں گزر جائے گا اس لیے میں بلا تخیر استادوں سے اجازت لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مفتی محمد عمران نائیمی صاحب کو اس خوبصورت احتمام اور یہ جو دستار دستار فضیلت کا بغیچہ سجا ہے اس پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اب میں چند منٹ حضور نبی اکرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود کے حوالے سے آپ سے چند باتیں کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے بقول عارفِ کھڑی کہ شدہ مدہ تے زبرہ زیرہ وچ شان نبی دے آئیاں آمہ لوکاں خبر نہ کوئیں خاصاں رمضہ پائیاں عارفِ کھڑی ارز کرتے ہیں کہ آقا قرآن کی ہر شد آپ کے لئے ہے قرآن کی ہر مد آپ کے لئے ہے قرآن کی ہر زبر آپ کے لئے ہے اور قرآن کی ہر زیر آپ کے لئے ہے لیکن جس انداز میں آئے درود حضور کی عظمت حضور کی شان حضور کی رفت اور حضور کے مقام کو بیان کرتی ہے یہ اس آیت ہی کا خاصہ ہے چنانچہ باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں احکام سے متعلق جو آیات نازل کی علماء جانتے ہیں میں علماء کو تو سب سنا رہا ہوں پانچ سو آیتیں ہیں اس آیت کا تعلق بھی آیاتِ احکام میں سے ہے تو احکام سے متعلق جتنی آیتیں اتاری ہیں کسی اور آیت میں یہ انداز اختیار نہیں کیا گیا جو اس آیت میں کیا گیا ہے حکم دینا تھا نماز کا ڈائریکٹ حکم دیا کی مصطلح حکم دینا تھا زکاة کا ڈائریکٹ حکم دیا یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں چونکہ اللہ سبحانہ ہے ان تمام کام اسے پاک ہے وہ تو معمود ہے عبادت نہیں کرے لیکن جب باری آئی حضور پر درود کی تو اللہ نے حکم بعد میں دیا اس کام کے کرنے کا اپنا تذکرہ پہلے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی پہلا حرف انہ آتا ہے اس میں اور بلاغت کا قائدہ ہے کہ حرف تحقیق وہاں لیا جاتا ہے جہاں حضور پر منکر موجود ہو یا کسی منکر کے موجود بعد میں پیدا ہونے کا شائبہ ہوئے چونکہ درود کے منکر نبی کی عظمت کے منکر کچھ تھے کچھ پیدا ہونے والے تھے ان کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حرف انہ شروع میں لگا کر بتا دیا کہ محمد کی عظمت کا جو میں بیان کرتا ہوں اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے آگے لفظ آتا ہے حضور اللہ 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 کا ذاتی نام ہے اس کا صفاتی نام کتب میں تین ہزار تک آتے ہیں ننانوے سے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی واقفیت رکھتے لیکن اللہ نے جب حضور پر درود بھیجنے کا تذکرہ کیا تو اپنا صفاتی نام کوئی بھی ذکر نہیں کیا اپنے ذاتی نام کے ساتھ تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا ان اللہ یہ ذاتی نام اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر ذاتی طور پر درود بھیجتا ہے آگے فرمایا وَمَدَائِقَتَهُ اللہ اور اس کے فرشتے علامہ بحرام صاحب یہ نکتہ میں آپ کی ذکر کرنے جا رہا ہوں بیسے تو بڑا پور جوش کتاب حضرت نے پہلے کر دیا متقلم حضور اپنے کلام میں کوئی ضمیر استعمال کرے اور وہ ضمیر راجے بھی متقلم کی جانب ہو تو جب وہ بات متقلم کر رہا ہو بھلے وہ ضمیر غائب کی ہو تو ترجمہ پھر اس کا نہیں ہوتا ترجمہ پھر میرا ہوتا ہے بات متقلم کی ہو ضمیر راجے متقلم کی جانب ہو ترجمہ کوئی اور کرے تو پھر ترجمہ ہوتا ہے اس کا جیسے وہ ملائے کہتا ہوں اگر میں ترجمہ کروں گا تو پھر ترجمہ بنے گا اللہ اور اس کے فرشتے لیکن یہ بات جب خدا کر رہا ہوگا تو پھر اب ترجمہ اس کے فرشتے نہیں ہوگا اب ترجمہ کیا ہوگا اب ترجمہ یہ ہوگا گویا کہ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں توجہ ہے حضور آپ کی اس کا اور میرا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے اس کا میں غیریت ہوتی ہے اور میرا میں اپنایت ہوتی ہے تو اللہ نے درود والے فرشتوں کو غیریت نہیں دی اپنی جانب اضافت کر کے اپنایت عطا کر کے کہا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں میں نے عرض کی پرورد دگالِ عالم فرشتے کام تو اور بھی بڑا کرتے ہیں کوئی تیرے آگے قیام میں کھڑا ہے کوئی رکو میں ہے کوئی سیدے میں ہے کوئی جلسے میں ہے کوئی کادے میں ہے کوئی تشاہد میں ہے کوئی تسبیح میں ہے کوئی تحلیل میں ہے کوئی ذکر میں ہے کوئی عزقار میں ہے فرشتے بڑے کام کرتے ہیں تو میرا نہیں کہتا لیکن جب ہی یہ فرشتے تیرے نبی پر درود پڑھنے لگے تو انہیں میرا کہتا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے نبی پر درود پڑھنا یہ کام ہی ایسا ہے جو کر لے میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں یہ کام ہی ایسا ہے حضور جو کر لے میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں درود پہ ایک بڑی زخیم کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے دلائل اور خیرات شریف اس کتاب میں جو سب سے کمال کی بات ہے وہ کتاب شروع بھی درود پہ ہوتی ہے ختم بھی درود پہ ہوتی ہے لکھنے والے علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی وہ اس کے لکھنے کا سبب لکھتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا تھی تو میں نے وضو بھی کرنا تھا وضو کے لئے سب سے پہلے تو ضروری تھا کہ میں پانی تلاش کرتا پانی کے لئے تو میں نے کمہ تلاش کر لیا ابھی ڈول اور رسی کی تلاش میں تھا میں دلو اور حسن کو تلاش کر رہا تھا وہ مجھے ملنی رہتے تو سامنے گھر کی چھت پہ ایک چھوٹی سی بچی نے اس نے مجھے دیکھا کہا بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو میں نے کہا بیٹا ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہوں نماز پڑھنی ہے وضو کرنے ہیں انہیں کیا لیوی ایدی لوڑے اتنا نام ہے ابھی اس کی ضرورت ہے اس نے کہا بیٹے وضو جو کرنے ہیں کہتے ہیں وہ بچی تھوڑا آگے جھکی اس نے کموے میں اپنا لواب دہن ڈالا اس نننی ماسون کلی کا لواب کموے میں جانا تھا کہ پانی اُبالے کھالتا ہوا منڈیر کو آ لگا مجھے کہنے لگی بابا وضو کر لیں میں نے کہا بیٹے وضو بات میں کروں گا پہلے بتا یہ کمال کہاں سے لیا ہے اس نے کہا وظیفے نہیں کرتی کوئی چلے نہیں کیے بس جب اس سے ہوش سنبھالا ہے نبی پر درود پڑتی رہتی ہوں فرمایا اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے پرشتے نبی پر درود بیجتے ہیں یہ پر بھی بڑی عجیب شاہ ہے حضرت یہ پر بڑی عجیب شاہ ہے جس پر ہو نا جب تک وہ نہ ہو پر نہیں ہوتا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری باب جس پر ہو جب تک وہ شاہ نہ ہو تب تک پر نہیں ہوتا آپ بیٹھے ہیں مسجد کی چٹائیوں پر استعاصر کیولئے بیٹھے ہیں سوفے پر پگڑی ہے ان کے سر پر ان کا سر ہے تو پگڑی سر پر ہے سوفہ ہے تو یہ سوفے پر ہے چٹائیاں ہیں تو یہ چٹائیوں پر ہیں درود ہو رہا ہے نبی پر درود ہو رہا ہے نبی جب تک وہ نہ ہو جس پر ہے پر نہیں ہوتا تو یہ درود کب سے ہے جملہ اسنیاں بتاتا ہے عزل سے ہے جملہ اسنیاں بتاتا ہے ابتک رہے گا درود ہے عزل سے رہے گا ابتک کس پر نبی پر تو یہ پر بتاتا ہے میرا نبی عزل میں بھی تھا میرا نبی عبد میں بھی ہوگا میرا نبی کل بھی تھا میرا نبی آج بھی ہے یہی تو بریلی کشا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے میں بہت شارٹ بات کر کے آگے جا رہا ہوں کیونکہ وقت کو منہوزے خاطر لکھنا ہے بس دو چار مکٹ میں بات مکمل کر جاؤں گا آگے کہا یا ایوہ اللہزین آمنون سلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو مولا بڑی تمہید مانی پیچھے تُو نے اپنے بھی کرنے کا تذکرہ کیا اب ساتھ میں ایمان والوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں فرمایا اے اے نبی تے درود اڑا کام بھی ایمان کر نہیں سکتا اور حضرت میں ایک اور مقتہ مختصر آپ کی حضرت کرنے جا رہا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے میٹنگ کی کہ اللہ نے حضور کو جو دیا حضور کا صدقہ ہمیں بھی ملے مگر یہ درود والی نعمت صرف نبی کو ملی ہمیں نہیں ملی تو ان کے امام بن کے لیڈر بن کے سیدنا صدیق ایک پر حضور کی بارگاہ میں آگیا عرض کی حضور اللہ نے آپ کو جو دیا نماز دیا ہمیں بھی مل گئی روزہ دیا ہمیں بھی ملا حد کا حکم ملا ہمیں بھی ملا قرآن آپ کو دیا ہمیں بھی مل گیا لیکن درود اللہ صرف آپ پہ نازل کرتا ہے ہم پہ نہیں کرتا بس یہ بیچے تھے حضور کی بارگاہ میں اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل نبی دی بارگاہ چھے بندہ بڑا تغڑا آگیا ہے یہ بندہ کتنا تغڑا ہے ایک دن حضور نے کہا اب بندہ یہاں پہ کوئی تغڑا کسی قسم خاص قسم کا لباس پہنے بڑے بندے اس جیسے کپڑے پہننے شروع کر دیتے ہیں اس جیسے جوتے پہننے شروع کر دیتے ہیں جی فلانے تغڑے بندے نے پہنے ہیں لیکن یہ ابو بکر ایسا تغڑا ہے ایک دن ایک خاص قسم کے کپڑے پہن کے حضور کے پاس آگئے جبریل وہی کپڑے پہن کے آئے بیچے حضور نے فرمایا جبریل یہ کپڑے ارش کی تھی سونے اپنے کلے نہیں ارشیاں سارے آئی ہوئی پائے دیں فرمایا یہ کیوں فرمایا تغڑے بندے پہنے ایسا رب باکیا تسی بھی پاؤ تو جبریل آیت میں کیا گیا حُوَ الَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِقَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اَلَيْكُمْ اَلَيْكُمْ اَلَيْكَتُهُ لِيُخْرِجَمْ خراب نہ ہو جائے اے ناکھے کہ رب میرے تھے بھی کلد ہے رب نبی تھے بھی کلد ہے جب بھیجنے کی باری تھی ہم پہ اللہ نے کہا میں علیدہ پیجوں گا تم علیدہ بیجو فرشتوں کو تمہارا درود اور ہوگا اور میرا درود اور ہوگا لیکن جب باری تھی نبی پہ یُسَلُّوْنَا جَمَعْكَسِگَا لَاکِ اللہ نے کہا میں ہر کام اکیلا کرتا ہوں لا شریک ہوں کسی کو شریک نہیں کرتا اب باری ہے محمد پہ درود کی آؤ پرشتوں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ ہم مل کے نبی پہ درود بھیجئے ہیں اچھا وہاں کیا کہا لِيُخْرِجَكُمْ مِنَا ظُّلُمَاتِ تاکہ تمہیں نکالے ظلمات سے نور کی جانب نتیجہ کے نکلا درود سے پہلے ظلمت تھی درود سے پہلے اور درود کے بعد نور آگیا میں جس نتیجے پہ پہنچا کہ ظلمت والا درود پڑھ نہیں سکتا اور نور والا درود سے رکھ نہیں سکتا تو ہمیں دو کاموں کا حکم دیا میں نے عرض کی پروردگار خود تو ایک کرتا ہے ہم سے دو کرواتا ہے اس آیت میں پیچھے آپ نے جو ایک کا تذکرہ کیا ہمیں بھی حکم ایک کا دے دیتا فرمایا تم سے کام بھی دو لوں گا تمہیں انام بھی دو دوں گا پچھلے میں درا بول پو ہاں کیوں لگائے حضور سہار مجلس سے نہ ایک روڑا ہوں دائے پچھلے بندے سمجھنے میں سبحان اللہ اگلے ہیں دیتے میں دھاری پچھلیاں نہیں آگیا چاہ دینا لاکھ ہو یار تقریر چھتی مقامہ میں فرمایا تم سے کام بھی دو لوں گا اور تمہیں انام بھی دو دوں گا انام کیا فرمایا جو درود پڑے گا اسے میں سواب دوں گا اور جو سلام پڑے گا اسے میرا محمد جواب دے گا بس یہ آخری نقطہ اور بات ختم اب درود سے متعلق میرے کریم کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں صلاة و اہل محبتی آسماؤ و عارفو جو محبت سے مجھ پہ صلاة پڑتے ہیں میں ان کا صلاة سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں اب سننے کی اور پہچاننے کی بات سنو اور مجھے چھٹی دو جب قیامت کا دن آئے گا میرے حضور کے غلام کا نام اعمال تولا جائے گا نیکیاں گھٹ جائیں گی گناہ بڑھ جائیں گے اب یہ قائدہ ہے جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اب فرشتے اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے حضرت عادم میرے حضور کو پکاریں گے کہ کریم تیرے امتی کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں میرے کریم آئیں گے فرشتوں کو کہیں گے رکو وہ کہیں گے ہم تو ممور من اللہ ہیں جب میرا کریم اپنی داڑی مبارک کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں استعداہ کرے گا اللہ کہے گا فرشتوں رک جاؤ میرے محمد کی اطاعت کرو فرشتے رک جائیں گے میرا نبی کہے گا ترازو دوبارہ لگا توجہ ہے بھئی میرا نبی کیا فرمائے گا دوبارہ تولو حضور وہ کوئی پاکستان کے دکان در تھوڑے تھے جو تکڑی میرا پھیری کر جائیں وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں وہ تو ایرہ پھیری کر نہیں سکتے لیکن میرا نبی پھر بھی کہے گا دوبارہ تولو اب جب دوبارہ تولنے لگے گا دفتر تو وہی ہے نیکیوں والا دفتر وہی ہے بدیوں والا نیکیاں بھی وہی ہیں بدیاں بھی وہی ہیں اب ہوگا کیا میرے نبی اپنی جیو سے ایک پرچی نکالیں گے نیکیوں والے پرڑے میں ڈال دیں گے اب نیکیاں بڑھ جائیں گے گناہ گھٹ جائیں گے حکم ہوگا کہ جنت میں لے جاؤ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایک منٹ پہلے یہ بندہ کیا تھا تھکے تھا نہیں بیٹھے ایک منٹ پہلے کیا تھا ایک منٹ آباد کیے یہ اندرچہ کام کی ہوئے اس میں میری سمجھ میں جو ہے پرچی تو بعد میں نبی کو پکارا گیا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کو پکارنے سے پہلے اگر کوئی جہنمی بھی ہو نبی کو ست کے دل سے پکارنے وہ جنتی ہو جاتا ہے اب دوسرا سوال جو ابھی حضرت کے بات کر رہے تھے اس سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس کو یہ پکارا اس مندے نے تھا یا کسی اور نہیں کیوں حضرت پکارا تو حضرت آدم نے ہے بندہ جنتی اور ہو رہا ہے شاید کہ تیرے دل میں پکارا اور نہیں ہے اس پکار کا کفا کسی اور کو مل رہا ہے نتیجہ یہ نکلا اگر پکارنے والا مومن ہو تو اس کی پہلے میرا کنگنا این پڑھنے کا میندوں چکڑا نامہ تو ایسے بھولی چڑھ دے میری ڈولی چڑھول بجاوے ڈولی تیار میری ڈولی موتا ایدیاں ہے رب میں انسو رکیاں ہے سب میں موتا ایدیاں ہے رب میں انسو رکیاں ہے سب میں ہو چک دے منیاں چک دے نچ دی کوری نو چک دے نشتی پوری نو چکزے موسیقی موسیقی تیرے گالوں کی چاند نہیں دیکھے تو ہووے ہر دل پہ ایمان لگے ہاتھوں میں مہندی پی آگی تو رنگ تیرا لوٹ لے جہان تو رنگ تیرا لوٹ لے جہان تو رنگ تیرا لوٹ لے جہان اوہ تیرے گالوں کی چاند نہیں دیکھے تو ہووے ہر دل پہ ایمان تو ہووے ہر دل پہ ایمان لگے ہاتھوں میں مہندی پی آگی تو رنگ تیرا لوٹ لے جہان 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 تو ہووے ہر دل پہ ایمان تو ہووے ہر دل پہ ایمان موسیقی